ہلو سٹرینٹس لاسٹ ویڈیو لیکچر تک ہماری یہ گیم کمپلیٹ ہو گئی تھی آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اپنی گیم میں ہم اپنی اس گیم کا بیلڈ بنانا سیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو پی سی پہ انسٹال کے لیے اس کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے یہ کہاں کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے میں پلیئر رکھتا ہوں اور ہم آئیں گے یہاں فائل پہ and then یہاں سے آپ نے آنا ہے بیلڈ سیٹنگز پہ تو یہ آپ کی بیلڈ سیٹنگ آگئی آپ کے دونوں سین مین مینیو اور گیم پلے والے یہاں سینز ان بیلڈ میں ایڈ ہیں اگر یہاں سے آپ کسی سین کو آف کر دیں گے تو وہ گیم میں نہیں آئے گا اس کے بعد آپ کی یہ گیم پی سی میک اینڈ لینکس کے لیے ہے اور یہاں سے یہ سیلیکٹ ہے then آپ نے یہ کام کرنا ہے پلیئر سیٹنگز میں آنا ہے یہاں پلیئر سیٹنگز میں آکے آپ نے کمپنی کا نیم لکھنا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا یہاں پر نیم جو آپ کی گیم کی کمپنی ہوگی وہ لکھیں گے میں یہاں لکھتا ہوں and then یہاں پر پروڈکٹ کا نیم ہے میں نے جیسے لکھا ہے catch the eggs اور یہاں آپ کی گیم کا وریان ہے یعنی کہ یہ first وریان then default icon آپ اپنی گیم کا کوئی icon add کر دیں for example میں یہاں سے یہ egg کا یہ icon add کر لیتا ہوں یہ میری گیم کا icon ہوگا then اس کے بعد آپ resolution and presentation پہ آئیں تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کی پاس full screen window ہے اس کو بے شکاہ ایسے ہی رینے دیں اس کے علاوہ پاکی settings کو آپ as it is رینے دیں and then splash image یہ splash image کیا ہوتا ہے splash image یعنی کہ جیسے ہی آپ کی game start ہوگی تو اس وقت پہلے ایک intro image اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو splash image پہ کر کے یہاں نیچے background image پہ آنا ہوگا تو اس کے لئے بھی آپ نے کوئی game کا image دینا ہے جو آپ نے وہاں پہ show کرانا ہے یعنی کہ کوئی آپ کا اپنا logo ہو جائے آپ کی company کا logo ہو جائے آپ کی جو game کا logo ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو ابھی میرے پاس یہاں پر میں نے کچھ ایسا بنایا تو نہیں ہے پارل میں یہ والا image ڈال لیتا ہوں یہاں پر اچھا then ہم آتے ہیں یہاں سے other settings پہ اور بلکہ یہ logo یہاں پر i think آئے گا logo کے لئے آپ کو یہاں یہ کنٹرول z کرتا ہوں یہاں پر یہ ہے logos and list is empty میں اس background image کو نکال دیتا ہوں یہاں سے اور یہ چیز یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی game کا logo میں نے اس کو ایڈ کیا and then یہ duration ہے کہ کتنی دیر تک یہ show ہو یہ minimum 2 seconds کے لئے show ہوتا ہے تو آپ کو 2 seconds تک یہ رہے گا یہاں پر اس کا draw mode کہ یہ کیسے یہ ہو اگر آپ یہ لکھیں گے unity logo below تو اوپر آپ کا logo show ہوگا نیچے unity کا اگر sequential کریں گے تو دیکھئے یہاں پر پہلے unity کا یہ والا logo show ہوگا پھر آپ کی game کا اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں پہلے آپ کا logo show ہو پھر game کا برہل میں اس کو unity logo below رکھتا ہوں then other settings میں آنا ہے آپ نے اب other settings میں آکے آپ دیکھئے تو یہاں پر آپ کی game کا ایک build ہوگا number ہوگا build number اس کو آپ one کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کام کیجئے کہ یہ آپ کی game کا identifier آگیا جیسے unique name آگیا تو یہ اس نے خود سے com.com.com company name and then product name اس کو ڈال لیا ہے اچھا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو close کر دیجئے یہاں پر دو option ہے ایک build کا اور ایک build and run کا میں یہاں پہ build and run پہ کلک کروں گا اور desktop پہ آکے میں ایک new folder بنا لوں گا اس کا میں نام نہیں کروں catch the eggs کے نام سے یہ ایک folder بن گیا میں اس folder کو select کرتا ہوں اب آپ دیکھئے میری یہ game build ہونا start ہو جائے گی تو یہ میری game build ہونا start ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا time لے گی اس کو جب تک ہم pass کر لیتے ہیں تو یہ end end پہ آگئی ہے یہ game تقریباً build ہو رہی ہے build ہونے میں یہ تھوڑا سا time لیتی ہے لیکن یہ build ہو گئی ہے اور اس کی جو files ہیں وہ final جو ہمارا folder بنا اس میں ہو گئی ہیں copy اب build ہو گئی ہے اب ہم نے build and run پہ کلک کیا تھا تو یہ خود run بھی ہو جائے گی تو آپ دیکھئے سب سے پہلے یہاں اوپر ہمارا logo show and then unity کا sound کو off کرتا ہوں اب آپ دیکھئے آپ کی یہ game آگئی میں یہاں سے yes کروں گا تو یہ off ہو جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر new folder کہیں پہ نہیں یہ سی ٹی ای کے نام سے میں نے ایک فولڈر بنایا تھا اس سی ٹی ای میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میری game آگئی ہے catch the eggs یہاں پر game کا وہ جو ہم نے logo ڈالا تھا یہ والا logo control shift b سے build setting آ جائے گی یہاں پر تو یہ وہ تصویر ہمیں show ہو رہی ہے جو یہاں پر ہے and then یہ product کا name ہو رہا ہے میں اس پر ڈبل کلک کروں گا تو یہ دیکھئے open ہو گیا فول وینڈو پر تو friends آج ماری یہ game complete ہو گئی ہے اور اگر اس game میں کوئی آپ کو error نظر آئے یا آپ کو کسی جس کی سمجھ نہ آئے یا کوئی آپ اس میں addition کروانا چاہئے تو comment میں kindly ضرور بتائیے گا تو ٹھیک ہے اس ویڈیو سیریز کو ہم آج یہیں پہ close کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سیریز کو follow کیا ہوگا اور آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا تو اسی کو کو ہم android پہ بھی convert کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی game کو android پہ بھی convert کریں تو comments میں kindly ہمیں ضرور بتائیے